میں دو دنا تو انڈین چینل انڈین چینلز نوے اکھ رہیانا اکثر ڈیبیٹ ہو رہیانا ہندو اور مسلم نو بٹھایا ہویا گفتگو کی تھی جا رہی ہے نا اوہ دے اندر جدو طلب طالبات کنو سٹوڈنٹ حضرات کنو ان طلب ان طالبات کنو انہ بی بیاں کنو پوچھے آجاندائے کہ پردہ کیوں کر دیا ایک انڈیا نے ایسی پروٹیکشن محسوس کرنیا یعنی ایسی اپنے آپ نو محفوظ سمجھنیا اپنے آپ نو کی سمجھنیا بردے نال کیسی کییا گندیاں تے پیڑیاں نظرہ ساڑے اتوں دی لانگے جاندیاں سبحان اللہ اللہ اکبر تے پردے اندروں جیڑا جیڑا پردہ گوڑا ہوئے گا اللہ لوگاں دے دلانچے اے میری روحانی ماں تے بہن تیری انہی زیادہ عزت اندر اضافہ فرما دیں گے اے میں اپنے کننہ نال سنیا کئی دفعہ دیکھیا اپنے گھر دی بات نہیں کرانگا پورے دا پورا افغانستان بلوچستان سرائکستان اور پورے دا پورا جناب اے جڑی اکچے دی پٹی ساری لالو اور باول پردہ اگلا ایریہ سارا لالو ٹوپی برکہ پہن دیاں نے بی بیاں تے ٹوپی برکہ پاک کو بی بی جا رہی ہو میں ایک دن دی باتے میرے محترم میرے ویر بھی بیٹھے نے میرے مامو جان دے بیٹھے بھی تشریف فرما نے تینوں میرے بھائی اس باتے اوہ حکیم حنیف صاحب نے ساڑھے بڑے ایک چاہن آلے بڑے پیار کرنا لے پاکستان تیبیہ کالج اندر پروفیسر بھی نے ٹوڈی آلے اگے جا کے انہا دا مطبی ہے انہا کنو دوائی لینڈ تو بعد نال میں ایک میڈیکل سٹور تو دوائی لینڈی سی والدہ صاحبہ میرے نال میری امہ جان ماں جی میرے نال میں میڈیکل سٹور اندر داخل ہویا عجی صاحب میڈیکل سٹور امی جان بھی نال آگئی ہمیں دوائی لینڈ لگ گیا ہوتھوں تیک کوئی پچھونجہ سٹھ سال دے لگ با گئے بھرگ سفید بال ہائی صاحب ویخ کے اس بندے دیں آنکھا چوانسو چال پہیں جو پردے بنے برکے بنے ویخیا تیک رونڈ لگ گیا میں کہا کیوں ہے بابا جی کہندہ پتر میں میاں آلی دہا میں میاں آلی دہا رہا نہ لیا میں بڑی دیر تو بعد یہ تھے ہی جا پردہ ویخیا ہے ہی جا پردہ ڈٹھا ہے میں کہ مطلب میں بڑی دیر تو بعد یہ ہو جا پردہ ویخیا ہے میں تو پتر فیصلہ بعد جدو نائے ہو جا میں نے تو پردہ ہی نہیں لبدا برکہ ہی نہیں لبدا ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے تو طاقت نہ لاکھیں گا نا میں عزت لے لما یہ تھے سیاستہ کر کر لڑا لڑا مرمر وزیر اعظم بن دا ہے تک عزت کوئی ہوں دیری محاجرے دے اندر ہونی چاہی دیئے ساڑے ملک تھا پرائم منسٹر عزت کرو اسی تکہ نہیں عزت کرنی چاہی دیئے طاقتانا لعزتان نہیں مل دیا عزتان مل دیا نے تے راب دے قرآن لوں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سینے لانا لزتان مل دیا نے اللہ ہو اکبر اللہ 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 میں عرض کر رہے آنا ذرا توجہ فرمان دا جا میں نا اللہ ہو اکبر قبیرہ تاکہ اے مسلمہ عورتان پہچانیاں جان اے نا نو کوئی تکلیف نہ دے سکے اے نا نو کوئی ازاں نہ دے سکے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ سونا میرا اللہ سبحانہ ہوتا اللہ میرا پاک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا غینا اگر تُو پردہ نہیں کر دی او میری روحانی ماتے بہن او میرے بھائیو اگر آج توں ہی کو پردہ شروع کر لوے اللہ انہوں معاف فرمانے والا او دیکھ گناہ مانو اللہ نے کیوں اندر تبدیل فرمانوالا اللہ اکبر اللہ اللہ اگلی قرآن دی کو رائت پڑتا جاما دوسرے مقام تے ٹکڑا قرآن باق اندروں بیان کرتا جاما میری بات دوری رہ جائے گی نا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی واقرنا واقرنا فی بیوتی کل اللہ اپنے گھران دی اندر قرآن پکڑے رکھو اے نا بی بیانو آکو اے میں بلا وجہ بزاران دی زینت نہیں بڑھنا کیونکہ زمین تے سب تو چنگی جگہ مسجدے تے سب تو گندی جگہ بری جگہ بزارے حضور نے فرمایا میرے صحابہ بزاران دی اندر چوکان دی اندر گنی دیر کھڑا نہیں ہونا اے میں بزار اندر نہیں جانا بے ضرورت تو بغیر بزار اندر نہیں جانا چوکان دی اندر نہیں کھڑے ہونا میرے نوجوان میرے ویر میرے بھائی ذرا تو ہی توجہ فرمائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں بی بیاں نو آگیا گیا ہے تو اسے اپنے گھران دی اندر قرار پکڑنا ہے اپنے گھران دی اندر ٹکیاں رو اپنے گھران دی اندر ٹکیاں رو بغیر ضرورت دے گھروں باہر نہیں جانا اپنے گھر دی اندر ٹک کر کے بہ جاؤ